میں ہوں ڈاکٹر محمد مشتاک بیچلر آف ہومیپیتھک میڈیکل سائنسز آج ہم ان عورتوں کی بات کریں گے جو اپنا گھر اپنے ہی ہاتھوں پر بات کر لیتی ہیں گھر کی گاڑی میم بیوی جیسے دو پئیوں کے اثرے چلتی ہے ان میں سے ایک پئیہ بھی کسی بھی وجہ سے دوسرے کا بھرپور طریقے سے ساتھ نہ دے پائے تو پر آسائی شروعانی میں وہ مزہ ہی نہیں رہتا انسان جس کا عزل سے متلاشی ہے آج کی ویڈیو میں عورتوں میں جنسی خواہش میں کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کا حل بتانے کی پوری کوشش کروں گا جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں نا کردہ گناہ کی وجہ سے اپنا گھر اپنے ہی ہاتھوں پر بات کر لیتی ہیں اس لئے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تو آئیے ان وجوہات کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے عورت اپنا گھر اپنے ہی ہاتھوں پر بات کرتی ہے معاشرے میں اکثر عورتوں میں یہ بات بطور خاص پائی جاتی ہے کہ جب انہیں کوئی بھی جنسی مسئلہ درپیش ہو تو حد تل وساو سے چھپانے کی کوشش کرتی ہیں اور اس وقت تک اس کا اظہار نہیں کرتی جب تک کہ ان کا گھر اجڑ نہ جائے یا اجڑنے کے قریب نہ پہن جائے یہ مسئلہ سیکس والڈیزائر میں کمی کا ہے یعنی بہت سی عورتوں کو جنسی عمل کے دوران جنسی خواہش میں کمی کے ساتھ ساتھ بڑی مشکل سے صرف ایک آدھ بار یا سرے سے آگگیزم ہی نہیں ہو پاتا جبکہ جنسی طور پر صحت مند عورتوں میں ایک دفعہ کے جنسی عمل کے دوران متعدد بار یعنی مرٹیپل آگیزم ہوتے ہیں بڑی مشکل سے ایک بار یا سرے سے آگگیزم نہ کرنے والی عورتیں لور سیکس دائیو کی وجہ سے اپنے ساتھی کے ساتھ بھرپور جنسی تعاون نہیں کر پاتی اور خیال کرتا ہے کہ شاید اس کی بیوی عورت کہلوانے کے قابل ہی نہیں خاند کے اسرار کرنے پر اکثر انکار کرتی ہیں اگر ہاں کر بھی دیں تو جنسی تعاون نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے مرد مایوس ہو جاتا ہے جنسی عمل میں عدم دلچسپی پر مرد کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہتی ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا تو میں کیا کروں بس آپ کی خوشی کی خاطر تو میں حاضر ہوں ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی خامی یا رکھر کھاؤ کا نتیجہ سمجھ لیں کہ ایسی عورتیں اپنے اندر پائی جانے والی اس بیماری کا کسی معالی تو ذرکنار اپنے کسی ہم خیال سے اظہار کرنا بھی گناہ سمجھتی ہیں یعنی اپنا ہی خامد کھو کر گھر بر بات کر لیتی ہیں مگر اپنا علاج نہیں کرواتی جبکہ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جدوں کوئی بیماری ہوئے تو کوٹھے تھے چڑھ کے نچو یعنی اپنی بیماری کا کسی سے اظہار ضرور کریں عورتوں کی اس جنسی بیماری کو فیمیل سیکسول اراؤزر ڈیسارڈر یا سیکسول ڈیس فنکشن کہا گاتا ہے جو لوگ سیکس ڈائیو کا باعث بنتا ہے اسے ہائپو ایکٹیو سیکسول ڈیسارڈر یعنی ایک ایس ڈی ڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب ان علامات کی بات کرتے ہیں جو عام طور پر اکثر عورتوں میں ملتی ہیں یعنی لٹل انٹیسٹ ان سیکس جنسی تلقات میں دلچسپی کا نہ ہونا لٹل انٹیسٹ ان سیکسول فینٹسیز جنسی فینٹسیز میں دلچسپی کا نہ ہونا ڈیفیکلٹی انجائنگ سیکس جنسی عمل کے دوران لطف اندوز ہونے میں دشواری ڈیفیکلٹی فیلنگ پلائیر وین یور جینیٹلز آر سٹیمولیٹر جب جنسی آزا میں جنسی تحریک پیدا ہو تو مزے کے حصول میں دشواری عورت میں جنسی خواہش کی کمی اور عدم تعاون کی وجہ سے مرد جنسی عمل کے دوران جب پوری طرح مطمئن نہیں ہو پاتا تو مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کا اظہار شروع کر دیتا ہے مثلاً چرچڑاپن، گھر اور بچوں کے معاملات میں عدم دلچسپی، آئے روز لڑائی جھگڑا اس کا معمول بن جاتا ہے اسی عرصہ میں وہ بڑی تیزی سے کسی ایسی عورت کی تلاش میں لگ جاتا ہے جو جنسی طور پر پورا تعاون کر کے اسے ذہنی اور جسمانی طور پر جنسی لذت مہیا کر سکے یا تو وہ دوسری عورت سے نجاز تلقات پیدا کر لیتا ہے اور اگر تھوڑا مذہبی یا معاشرتی اقدار کا لحاظ کرنے والا بھی ہو تو دوسری شادی رچاہ لیتا ہے نتیجہ کے طور پر وہی عورت خود ہی طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے یا پھر مرد کی زندگی میں آنے والی نئی عورت پہلے ہی یہ شرط منوا کر آتی ہے کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دوگے اور پھر وہی ہو جاتا ہے جس کو ہمارے مذہب میں ناپسندیدہ ہی نہیں بلکہ بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے اگر طلاق نہ بھی ہو تو عورت ساری زندگی جدائی اور بے رخی کی آگ میں سلگتی رہتی ہے عورتوں میں جنسی خواہش کی کمی کی بہت سی وجوہات ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں دو طرفہ تعلقات کے مسائل عارضی مردانہ جنسی کمزوری بچے کی بدائش دو طرفہ جنسی عمل کے دوران پیار میں کمی سماجی اور ثقافتی اثرات ملازمت پیشہ عورتوں کی مصروفیات والدین کا بیجا پریشر احساسے کم تری یا احساسے برتری پرنٹ اور سوچل میڈیا پر دیکھی جانے والی غیر اخلاقی تصاویر اور فلمیں عورتوں میں ٹیسٹوستیران ہارمون کی مطلوبہ مقدار میں کمی ٹیسٹوستیران ہارمون جوانی میں اپنے پیک لیول پر ہوتا ہے جو جوانی میں کسی بھی وجہ سے اور سنے یاس یعنی منو پازل سٹیئی تک پہنچنے پر گراوٹ کی طرف چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جنسی خواہش میں خاطرخہ کمی کا سامنا ہو جاتا ہے کسی بھی عورت کے خون میں ٹیسٹوستیران ہارمون کی نارمر مقدار پندرہ سے ستر نینو گرام پر ڈیل ہوتی ہے اگر یہ مقدار پندرہ نینو گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو جائے تو پستانوں کے سائز میں تبدیلی بانجپن کے مسائل سیکس ڈیزائر میں جنسی خواہش کا نہ ہونا مہواری کا ایرگلر ہونا یا بند ہو جانا آسکیو پروسس ہڈیوں کی وہ بیماری جس میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ڈائنس آف جائنا یعنی اضائے مخصوصہ کے اندر خوشکی جیسے اہم مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور طبیعی امراض جیسے انڈومیٹریوسس فائبریڈ یوٹرس اور تھائرائڈ کی خرابی یہ عورتوں کی جنسی ڈرائیو کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر متاثر کرتے ہیں معاشرتی اور معاشی حالات کے پیشے نظر ذہنی دباؤ کا شکار عورتوں میں لگاتار انٹی ڈیپریسنٹ عدویات کا استعمال بلڈ پیشر کم کرنے والی عدویات کا استعمال بچوں میں وقفہ بڑھانے یا کم بچے پیدا کرنے کی خواہش میں ماننے حمل عدویات کا استعمال یہ تمام عدویات بہت سے طریقوں سے جنسی خواہش میں کمی کا باعث بنتی ہیں مثلا ٹیسٹوستران ہارمون کو مطلوبہ مقدار سے کم کر دیتی ہیں یا پھر جنسی عمل کے دوران فیمیل سیکسول پارٹس کی طرف خون کا بہو کم کر دیتی ہیں اس کے علاوہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خون میں انڈروجن ہارمونز کی کمی واقع ہونے سے جنسی خواہش میں کمی ہو جاتی ہے غصہ اور نفرت دیگر جنسی جذبات ہیں جو جنسی خواہش کو کم کرتے ہیں زہریلے جذبات مثلا کسی عورت کا خود غرض ہونا جو اپنے سوا کسی دوسرے کی پرواہ نہ کرے یہ چیز ڈسٹریکشن یعنی خلفشار ڈسٹرینس یعنی فاصلہ اور ڈس کنیکشن یعنی تعلقات منقطع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں اسے آج کے دور میں 3D ایفیکٹ کہا جا سکتا ہے یہ زہریلے خیالات ناراض جذبات کو جنم دیتے ہیں جو ہمدردی کو ختم کرتے ہیں جذباتی گلو جو رشتوں کی پروش کرتی ہے اور انہیں آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے باہمی بانڈ کی یہ کمی منفی احساسات کا باعث پان سکتی ہے جو جنسی خواہش کو روکتی ہے اب ان عوامل کی بات کرتے ہیں جن پر عمل کر کے عورت اپنا گھر بچا سکتی ہے باقاعدگی سے ایسے وقت میں سیر اور وردش جب ہوا میں آکسجن کی مقدار بہت زیادہ ہو نہ صرف جسمانی صحت بحال کرتی ہے بلکہ بھدہ جسم بھی پرکشش نظر آنے لگتا ہے جس سے مزاج میں تبدیلی اور جنسی رغبت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے ذہنی اور مالی تناؤں میں کمی اور کام کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایسے حال تلاش کریں جس سے آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہو سکے اپنے جیون ساتھی سے ہمیشہ خوش مزاج لہجے میں بات کیا کریں ایسے جوڑے جو ایک دوسرے کی عزت کرنا اور اماندارانہ طریقے سے بات چیز کرنا سیکھ جاتے ہیں ان کے درمیان مضبوط جذباتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو بہتر جنسی تلقات کا بھی باعث بنتا ہے بہت سی عورتیں اپنے ہی خوان سے سیکس کے موضوع پر بات کرتی ہوئی شرمندگی محسوس کرتی ہیں جبکہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے سیکس کے موضوع پر اپنے ساتھی سے کھل کر بات کیا کریں اپنی پسند اور ناپسند کا کھل کر اظہار کرنے سے ایک دوسرے پر اعتماد اور پیار بڑھ جانے سے مضبوط جنسی رشتہ جنم لے لیتا ہے اپنے جیون ساتھی سے مباشرت کے لیے وقت تیہ کریں اپنے شیڈول میں مباشرت کا وقت تیہ کر کے وقتی بورنگ ہو سکتی ہے لیکن یہ تجربہ آپ کی بہمی قربت میں بے پناہ اضافہ کا سبب بن سکتا ہے اپنی جنسی زندگی میں تھوڑا سا مسالہ شامل کرنے یعنی مختلف جنسی پوزیشنز کو ٹرائے کریں مختلف اوقات اور مختلف مقامات کا انتخاب کر کے جنسی تسکین حاصل کریں فری اوقات میں اپنے ہم سفر کے ساتھ سیکس پٹے کو نکل جائے کریں اور مناسب موقع پا کر اپنی سیکس کو انجائے کریں تمباکو نوشی منشیات اور شراب کا استعمال عورت کی جنسی خوش میں کمی کا باعث بنتے ہیں یہ بری آدات چھوڑنے سے آپ کی جسمانی صحت کی بحالی کے ساتھ ساتھ سیکس ڈرائیو میں بھی بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے جائنٹ فیملی سسٹم میں اپنے سسرال والوں کی عزت کرنا سیکھیں اس سے نہ صرف آپ کو ذینی سکون ملے گا بلکہ عزت میں بے پناہ اضافہ کے ساتھ ساتھ سیکس ڈرائیو میں بھی اضافہ ہوگا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر جنسی خواہش میں بہتری کے اثار پیدا نہیں ہوتے تو فوری طور پر کسی معالج سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر مرد کا علاج منکر ہے سوائے موت کے ہومیوپیتھی ان تمام پریشانیوں کا بہت ہی امدہ مگر آسان حال پیش کرتی ہے جو نہ صرف بے ضرر ہوتا ہے بلکہ مسکل بھی ہے اس لئے کسی قریب بھی ہومیوپیسیشن سے ضرور ملے کوئی بھی عورت اپنے جنسی مسائل کے ساتھ جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو اسے کچھ سوالات کا جواب دینا پڑ سکتا ہے جس سے وہ اکثر کتراتی ہیں حالانکہ یہ اس سے بڑی مشکل نہیں ہے کہ عورت ان مسائل کو چھپا کر اپنا گھر تو برباد کر لے مگر اپنے جنسی مسائل کے بارے میں کسی بھی معالج سے کھل کر بات نہ کر سکے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسندائی ہوگی خاص کر عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی عزیز رشتہ دار بہنوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کا گھر اجڑنے سے بھاج جائے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کومیٹ سیکشن میں اپنے خیالت کا اظہار بھی کریں شکریہ